لمازتہ کی اس خاص پیسکس اور درخواست کی گھڑی میں میں ناصر حسین آپ سبی کے اشتقبال کرتا ہوں تو آئیے دوست آپ کی جان کرگل میں بتا دی اس وقت لمازتہ کی ٹیم پہنچ چکے ہیں پنہانہ سے جانے والا راستہ جو سکراوہ کے لیے جا رہا ہے ہم اس راستہ میں پہنچ چکے ہیں تو آپ کو بتا دی یہاں پر جو دھینچہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آنے جانے والے لوگوں کو کتنا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دیکھئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیا نام آپ کا ریاض الدین ریاض الدین جو راستہ میں یہ دھینچہ پڑا ہوا ہے کیسی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو بہت ہی چاہتا ہو رہی ہے کیونکہ کیا کہ جیسے ہمارا کمجور ٹیر ہے تو ٹیر بھی پینچر ہو رہا ہے لیکن کہتے ہیں تو دھینچہ والاں سے تو اور مارنے کو گتھ رہے ہیں مارنے لگتے ہیں بول رہے ہیں کہ کیوں بچا کے کیوں جا رہے ہو پتھر لگائے رکھتے ہیں سامنے لیکن جب لوگوں سے کہا جاتا ہے تو فوراں لڑائی جھگڑ کرنے کے لیے تھیار ہو جاتے ہیں چلی ہمارے سامنے ایک کار آ رہی ہے آپ دیکھ لیجئے اس کو بھی کس طریقے سے بچا کر نکل رہا ہے کیسی پریشانی کے سامنے کر رہا ہے دیکھ لیجئے ہمارے سامنے پھر یہ بائک سوار جھوٹ چکے ہیں جی کیا نام ہے جی کیا کہیں گا آپ اس کے بارے میں کل شکرہ ہوگا ہم نکڑ کے نہیں ڈھہچائی پڑی ایک تاو ریپٹ کے گیر کو گاڑی چاڑ کی بیچارے کمار گھونی لیکن پھر بھی جنتاں نہیں مان رہی ہے جی کیا نام ہے محمد مصطفال محمد مصطفال جو یہاں پر ڈھہچائی پڑا ہوا ہے راستے میں تو آپ یہاں پر نکل رہے ہیں بائک لے کر کیسا پریشانی کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے اس سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور اس سے ایکسٹینٹیو ہو رہے ہیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں موٹسائکلان پھس جاوے جی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ہم سرکار تینلوت کرتے ہیں اس سے بلکل ہٹائے جائے جی دیکھ لیے جی جناب یہاں پر لوگوں کی یہی آواز بلند ہو رہی ہے کہ ہمیں سہولت سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے تو یہی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ وقت پہلے شکراؤ گاؤں میں ایک ایسا ہوا کہ وہ اپنی جان دے چکا اور اس دنیا سے الویدہ کہہ گیا صرف اور صرف اسی دہچہ پٹکنی کی وجہ سے یہاں پہ لوگ ایسٹینٹ ہو گئے تو ہمارا ساتھ ایک اور بھائی صاحب جڑ چکے ہم ان سے بھی آپ کو روبرو کر آ رہے ہیں جی کیا نام آپ کا مستقیم مستقیم جی جیسا کے راستوں میں دہچہ پڑا ہوا ہے اور آپ کو کسی پریشانی ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ہمارا میواد چھتر میں اپنے لوگوں نے کیا دندہ اٹھا لیا کہیں بھی نکلو کہیں بھی نکلو یہ دہچہ ہی ملتا ہے ایک تو ویسے آئیس پروبلم ہو جاتی ہے دوسری بات چلانے میں دکھتا ہے بہت سے گر بھی گئے ہیں اس سے اور پھر بائیک میں بھی دکھتا تو ہوتی ہے کہیں بھی کچھ اٹک جاتا ہے اس میں سے دیکھ لی جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو دہچہ پڑا ہوا ہے ان سے ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ لوگ ہو رہے ہیں گر بھی رہے ہیں اور کافی پریشانی کے سامنا اٹھا رہے ہیں تو آپ اب ہم پرساسن سے یہی اپیل کریں گے گزارش کریں گے کہ میواد چھتر میں جیسا کی یہ عام جنتہ نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ یہاں پہ دہچہ پٹکا جا رہا ہے اور لوگ ایشٹنٹ ہو رہے ہیں تو اب سرکار سے یہی اپیل کریں گے اور پرساسن سے گزارش کریں گے میواد چھتر میں ان چیزوں پر دھیان دیا جائے اور دہچوں کو پٹکنا ختم کیا جائے تو جڑے رہے ہیں آپ میرے ساتھ آپ نوہ سے دیکھ رہے ہیں نہ صرف حسن پتھرکار کی ریپورٹ